آپ دیکھ رہے ہیں ایک لیوپاڑ نے ایک ڈیئر کے بچے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ رکھا ہے اسے پیار کر رہا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جنگل میں بھی اتنے پیار ہیں سو بھاو بس ایک لیوپاڑ تو گھانس نہیں کھا سکتا اسے کھانا پڑتا ہے ان سے ہنسہ کرنی پڑتی ہے لیکن اس کے بلدیل دماغوں میں پیار ہوتا ہے جیسے امپالا کے بچے کو کھاتا ہے لیکن اس کے بچے کے پرتے اس کے دلوں میں پیار ہوتا ہے یہ درشت آپ کو یہی میسے دیتا ہے کہ ان جنگلی جانوروں کے پرتی بھی ہمیں پیار رکھنا چاہیے یہ سو بھاو بس مجبور ہو کر کے سکار بھلے کرتے ہوں نیکن کے دل و دماغ میں انسہ نہیں ہوتی ہے پیار ہوتا ہے ہمیں اس بات کو کوئی بھی بھولنا نہیں چاہیے اور ایلی اپارڈ اس بچے کی رکھوالی کرتا ہے رکھوالی کرتے جاتا ہے رکھوالی کرتے ہیں مجبور ہو کرتا ہے جمال ظباہ ٹھوالی کرتے ہیں جمال ظبراکم